دوستو دوسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے کے لیے راہل درویڈ نے گھوشت کری ٹیم انڈیا کی پلائنگ گلے بن روتراج کا ایک وار سہی تین دگج خلالی شامل سوگت دوستو آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارت اور سرلنکا کا دوسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ کب کھیلا جائے گا کتنے بجے سے کھیلا جائے گا دوسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے کے لیے کوچ راہل درویڈ نے ٹیم انڈیا کی پلائنگ گلے بن گھوشت کر دی ہے روتراج کا ایک وار سہیت کون سے تین دگج خلالی شامل ہوئے ہیں پوری خبر وستار سے آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہو روہید شرما کو ایک بہترین کپتان مانتے ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو انتدک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ بکت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارتی ٹیم نے سرلنکا کے خلاف ٹی ٹوینٹی سریز میں شاندار شروعات کی ہے جی ہاں دوستو بھارتی ٹیم نے سرلنکا کے خلاف پہلا ٹی ٹوینٹی مقابلہ باسٹر رنوں کے بڑے انتر سے جیتا ہے سرلنکا کے خلاف کھیلے گئے پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں روہید شرما اور اشان کشن کی اوبننگ جوڑی نے شتکی ساجداری بنائی دونوں ہی کھلاڑیوں کا پردیشن لا جواب دیکھنے کو ملا وہیں اشان کشن نے 19 رنوں کی پاری کھیلی تو وہیں پر اس کے بعد سرے سیر نے تاورتو رن برساتے ہوئے اردشت کے پاری کھیلی جی ہاں دوستو ٹیم انڈیا نے سرلنکا کو 200 رنوں کا لکش دیا تھا لیکن سرلنکا کی ٹیم 20 اوہر میں ماتر 137 رن پر ہی سمٹ گئی یعنی دوستو بھارت اور سرلنکا کے بیچ اس سریز کا دوسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ اب کچھ ہی دیر میں کھیلا جانے والا ہے جہاں لنکا کی ٹیم دوسری ٹی ٹوینٹی مقابلے کو جیت کر سریز میں ایک ایک سے برابری کرنا چاہیے تو وہیں پر ٹیم انڈیا دوسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ جیت کر سریز پر اپنا قبضہ جمع سکتی ہے اس سریز کا پہلا ٹی ٹوینٹی مقابلہ بھارتی ٹیم نے ایک زیرو سے بڑت بنا لی ہے ساتھی میں لگاتار ٹی ٹوینٹی فورمیٹ میں اپنی دسویں جیت بھی حاصل کر لی ہے لگاتار جیت کا سلسلہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2021 سے چلا آ رہا ہے جہاں ٹیم انڈیا کے گپتان ویرات گولی تھے وہیں ٹی ٹوینٹی سریز سے پہلے بھارتی ٹیم سے دیپک چوہر اور سوری کمار یادو چوٹل ہونے کی وجہ سے باہر ہو چکے تھے اس کے بعد پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں یوہ بلے باد روتراج کائکوارڈ بھی چوٹل ہو گئے تھے اس کے بارے میں روہیج سرما نے خود جانکاری دی تھی لیکن اب دوسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں روتراج کائکوارڈ پوری طرح سے فٹ ہو کر پلینگ لینڈ میں کھیلتی ہوئے نظر آئیں گے دوستو بھارت اور سرلنکہ کی بیچ ٹی ٹوینٹی سریز کا دوسرا مقابلہ 26 فروری شنوار کو کھیلا جائے گا جو کی بھارتی سمیں انوصار شام 7 بجے سے شروع ہوگا یہاں میچ دھرمشالہ کے ہیماشل پردیش کرکیٹ اسوسییشن سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا بھارت اور سرلنکہ دونہ ہی ٹیموں کی بیچ کانٹی کی ٹکر ہونی کی سمبھاؤنا ہے اسے میں دوستو کیا بھارتی ٹیم لگاتار اپنی گیارہ بھی جیت درج کر پائے گی اس کا جواب آپ ہمیں کومیٹ کر کے ضرور دے تو چلیئے دوستو جان لیتے ہیں دوسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے کے لیے ٹیم انڈیا کی پلینگ لینڈ کیا ہونے والی ہے اور بھارتی ٹیم میں کون سے بھوکے شیروں کی انٹری ہوئی ہے دوسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں ٹیم انڈیا کی پلینگ لینڈ میں بڑا بدلہ ہوتی ہوئے نظر آ سکتا ہے جی ہاں دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں ٹیم انڈیا نئی اوپننگ جوڑی کے ساتھ میدان پر ادھر سکتی ہے رودراج گائی کوارڈ اور عشان کشن دوسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں ایک ساتھ اوپننگ بلے بازی کرتی ہوئے نظر آ سکتے ہیں حالانکہ پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے سے پہلے رودراج گائی کوارڈ چھوٹیل ہو گئے تھے لیکن اب دوسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں گائی کوارڈ واپسی کرتی ہوئے نظر آئیں گے اور اپنی بلے بازی کی ایک بار فیر سے تابر توڑ پردشن کرتی ہوئے دکھائیں گے اس کے علاوہ دوسری طرف اشان کشن سے بھی بہترین پردشن کی امید ہوگی سرلنکہ کھلاف کھیلے گئے پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں اشان کشن نے بہت ہی شاندار بلے بازی کی تھے اشان کشن نے اردشتک لگاتی ہوئے 19 رنوں کی بہترین پاری کھیلی تھے ان کے بلے سے تین چھکے اور دس چوکے دیکھنے کو ملے تھے دوسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں اشان کشن رودراج کائی کوارڈ کے ساتھ اوپننگ بلے بازی کرتی ہوئے نظر آ سکتے ہیں نمبر تین پر سرے سیر ایک بار پھر سے کھیلتی ہوئے نظر آ سکتے ہیں سرلنکہ کھلاف کھیلے گئے پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں سرے سیر دو سو سے ادھیک سٹرائک ریٹ کے ساتھ بلے بازی کرتی ہوئے نظر آئے تھے انہوں نے شاندار اردشتک لگاتی ہوئے 28 گندوں میں ستاون رنوں کی بہترین پاری کھیلی تھی سرے سیر کے بلے سے دو چھکے اور پانچ توکے بھی دیکھنے کو ملے تھے تیسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں ان سے بہترین پرزیشن کی امید ہوگی نمبر چار پر روحید شرما کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں نمبر ایک پر اتراج کائیکورڈ کو اپنے کا موقع دیا جانے کی وجہ سے روحید شرما کو میڈل آرڈر میں بھلے بازی کرنا ہوگا کپتان کی روپ میں روحید شرما کا اب تک ریکارڈ شاندہ رہا ہے سر لنکا کے خلاف کھیلے پچھلے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں جیت کی ساتھ روحید شرما نے اپنی کپتانی میں ٹیم انڈیا کو لگاتار دسوہ مقابلہ جدانے کا کارنامہ کیا ہے سر لنکا کے خلاف پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں روحید شرما نے 32 گینتوں پر 44 رنوں کی تاور توڑ پاری کھیلی تھی نمبر پانچ پر وکٹ کیپر بلے باز سنجو سیمسنگ کھیلتی ہوئے نظر آ سکتے ہیں سر لنکا کے خلاف کھیلے پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں سنجو سیمسنگ کو پلائنگ گلون میں موقعہ ملا تھا لیکن اپری کرم بلے بازی نے شاندار پردشن دکھایا جس وجہ سے انہیں کھیلنے کا موقع ہی نہیں مل پایا حالانکہ اب تک ٹی ٹوینٹی انتراشتی میں بھارت کی طرف سے سنجو سیمسنگ کا پردشن کچھ خاص نہیں رہا ہے ایسے میں اس سیریز کے دوارہ ان سے بہترین پردشن کی امید ہوگے نمبر چھے پر آل راؤنڈر دیپک خوڑا کھیلتی ہوئے نظر آ سکتے ہیں سر لنکا خلاف پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں دیپک خوڑا بھارت کی طرف سے ٹی ٹوینٹی کرکیٹ میں اپنا ڈیبیو کرتی ہوئے نظر آئے تھے حالانکہ اپنے ڈیبیو میچ میں ہی دیپک خوڑا کو بلے بازی کا موقع نہیں مل پایا تھا گین بازی میں دیپک خوڑا نے تین اوہر میں چوبیس رن خرچ کیے تھے لیکن دیپک خوڑا ویکٹ حاصل نہیں کر پایا تھے لیکن اب دوسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں ان سے بہترین پردیشن کی امید ہوگی نمبر ساتھ پر آل راؤنڈر وینکڈیش ایئر اپنا جلوہ بکھیر سکتے ہیں موجودہ سیریز کے پہلے مقابلے میں وینکڈیش ایئر کو بھلے ہی بلے بازی کا موقع نہیں مل پایا لیکن انہوں نے شاندار گین بازی کا پردیشن دکھایا وینکڈیش نے تین اوہر میں چھتیس رن خرچ کر کے مہنگے ثابت ہوئے تھے لیکن اس کے ساتھ انہوں نے دو ویکٹ حاصل کیے تھے اس سے پہلے ویسٹنڈیش کے خلاف کھیلے کے سیریز میں بھی وینکڈیش ایئر کا پردیشن بہت ہی شاندارا تھا نمبر آٹھ پر آپ سبھی کو یوجویندر چہل ایک بار پھر سے سپینر گین باز کی طور پر کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں یوجویندر چہل کی گین بازی کافی ٹھیک ٹھاک رہی تھی جہاں تین اوہر میں کیفائیدی گین بازی کرتی ہوئے چہل نے ماتر گیارہ رنگ خرچ کیے تھے اس کے ساتھ ایک ویکٹ بھی حاصل کیا تھا لیکن ٹیم انڈیا کے پلائنگ گلر میں بنے رہنے کے لیے یوجویندر چہل کو اور بہترین پردیشن کرنا ہوگا اس کے علاوہ نمبر نو پر آپ سبی کو تیز گین باز جسپید بمرہ کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جو کہ اس سریز میں بھارتی ٹیم کے اوپ کپتان ہیں حالانکہ پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں جسپید بمرہ ایک بھی ویکٹ حاصل نہیں کر پائے تھے تین اوہر میں انیس رن خرچ کیے تھے ایسے میں دوسرے ٹی ٹی ٹوینٹی مقابلے میں ان سے بہترین پردیشن کے امید ہوگے نمبر دس پر تیز گین باز بھونی شرکمار ایک بار پھر سے کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں موجدہ سریز کے پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں بھونی شرکمار نے لاجواب گین بازی کا نظرہ پیش کیا تھا بھونی شرکمار نے دو اوہر میں نو رن خرچ کر کے دو ویکٹ حاصل کیے تھے بھونی شرکمار کی یہاں گین بازی بہت ہی سراہنی تھی ایسے میں ایک بار پھر سے ان کے دوارہ ٹی ٹوینٹی گرگٹ میں دوسرے ٹی ٹوینٹی میں بہترین پردیشن دیکھنے کو مل سکتا ہے نمبر گیارہ پر تیز گین باد ہرشل پڑیل کے ستھان پر بڑا بدلاو دیکھنے کو مل سکتا ہے سری لنکا خلاف کے لگے پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں ہرشل پڑیل گین بازی کرتے ہوئے ایک بھی بیکٹ حاصل نہیں کر پائے تھے ایسے میں دوسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں ہرشل پڑیل کے ستھان پر محمد سیراز کو موقع دیا جا سکتا ہے جو کہ اپنی بہترین گین بازی کے دم پر ٹیم انڈیا کو جیت دلانے کی پوری کوشش کریں گے کچھ اس طرح سے بھارتی ٹیم کی پلائنگ ڈلین ہوگی ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے ٹیم انڈیا کیا دوسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ جیت پائے گی اس کا جواب آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور دے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد